اسرائیل نے لبنان کے بعد یمن پر بھی حملے شروع کر دی ہیں یہ کئی بار ہو چکا ہے لیکن جب بھی ہوتا ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار ہو بلیک میلڈ عالمی معاشی نظام نے آج عرب انسانوں کی دنیا میں صفر اشاریہ دو فیصد یہودیوں کو کھلی بدماشی کا لائسنس چکل دے رکھا ہے اسرائیلی تیارے بارود لاتے آتے ہیں اور کلنڈر پر ایک اور سیاہ دن کا اضافہ کر کے یوں پلٹتے ہیں کہ پیچھے کٹے پھٹے بدن بچ رہنے والوں کی آہیں اور زخمیوں کی قرآہیں سسکیاں اور ایمبولینسوں کے سائرن مرنے والوں کے بکھرے آزا نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز اور سوشل میڈیا کی لہو بھری تصاویر اور تحریریں رہ جاتی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے بھی بڑھتی چلی جائے گی اس کا دائرہ کار بڑھتا چلا جائے گا اور ہم خدا نہ خواستہ کلاف سمیشہ استعمال کرتے رہے لیکن آج یہ دائرہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہے خدا نہ خواستہ اس سے آگے بھی جاتا دکھائی دیتے ہیں اور دوسرا ہے ہندوستان جس کو پاکو پاکستان جو ہے ان کے لیے ایک آنکھ نہیں بھاتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی وہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب شہباز شریف سب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آرمی چیف کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں بہت اچھا انہوں نے کام کر رہا ہے یہ کام ہے آرمی چیف کا آئیم ایف سے پیسے مانگنا کہہ رہے ہیں بردرلی کنٹریز کے پاس گئے وہ سعودی عرب کے پاس گئے یو اے ای کے پاس گئے چائنا کے پاس گئے بولا کہ یار جو لون ہے اس کا انتظام ہمیں کروانا آئیم ایف سے تو ہمارے جو بھی آپ کو دینداری ہے اس کو آگے بڑھا دو یا ہمارے کچھ پیسے دے دو یار پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے افغان آتے ہیں تحریک طالبان پاکستان آتا ہے طالبان آتا ہے تھوک کے چلے جاتے ہیں تھوک کے اس لئے چلے جاتے ہیں کیونکہ تمہارے آرمی چیف کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے تمہارے آرمی چیف کے ہاتھ میں کٹو رہا ہے انہوں نے بولا کہ پاکستان کی جی ڈی پی ریڈیکلائزیشن اور ٹیرریزم ایکسپورٹ سے چلتی ہے ساسا تنہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کرما کرما جو ورڈ ہے یہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس پہ پاکستان بہت زیادہ ایگریسیولی رییکٹ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں آج جو ہو رہا ہے یہ پاکستان اس کا خود ذمہ دار ہے واہ بھئی واہ ہانیہ کی موت کا ماتم منانے والی پاکستان کی فیمس اینکر میں سوچو یار نصر اللہ کی موت پر کیوں نہیں رو رہی کہاں گائب ہو گئی پھر مجھے خوفیہ ستروں سے پتا چلا کہ بےہوس ہو گئی تھی بیچاری صدمے سے اور آج آئیے اپنے رودالیوں کے سوتھ اور کیا ماتم منا رہی ہے اور فیجا کا یہ نصر اللہ کے پرتی ماتم تو ایک الگ چیز ہے فیجا کو ایک الگ ڈر ستا رہا ہے یار کی جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل بنانے کا پلان ہے اس میں ایران کو تو وہ قبضہ کری لے گا لیکن فیجا کو ڈر ہے کہیں بلوچستان میں گھج جائے اچھا 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 ایک اور چیز عبداللہ بھائی یہ اسرائیل کا جو ایک بڑا پرانا ایک پلان ہے جس پر وہ بقاعدہ کام بھی کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل والا جو کہ دریائے نیل سے نہر فراد تک مطلب ہے ایک بڑی ریاست بنانے کا ان کا جو خواب ہے اس پر بقاعدہ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں اور یہ اب یہ جنگ ہے یہ ظاہری بات ہے اسی پلان کا ایک حصہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اس پلان پر عمل درامت کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ کرنا ہی نہیں یہی وہ اسرائیل کہتا ہے کہ ان کا جو ایک سرہ ہے وہ بلوچستان تک جا ملتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے ان کے بقاعدہ ان کی جو کتابیں ہیں ان کی جو تھیری ہے ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر بلوچستان کا کچھ حصہ وہ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ بہت پاکستان کو میرے خیال میں احتیاط کرنی پڑے گی ایک مجھے کی بات یہ ہے کہ فیجا خلیفہ کو ڈر ستا رہا ہے کہ اسرائیل کہیں فیجا کے کھتے میں نہ گھج جائے ایک تو یہ بات ہے کہ انڈیا کی عوام جو ہے میں نے دیکھا ان کے بچوں میں بھی اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے ہم لوگ ان کو وہ اپنے بچوں کو بھی پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو انکرج کرتے رہتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کو بھی انکرج کر رہے ہوتے ہیں آگے بھی نہیں لے کے آتے ہیں تو یہ بات ہے ان میں یونٹی ہے تو جہاں پہ یونٹی ہوگی ظاہر ہے عوام تو اسی طرف ہی جائے گی یونٹی نیشن میں ایک سو اسی سے زیادہ ملک بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا شباز شریف تو سپیچ کر کے چلے کہ آج ہماری بار یہ ہے تو پاکستان ذرا سنو آپ لوگ کچھ نہیں بناتے دہشتگرد بناتے ہو اور ریڈیکلائزیشن مطلب لوگوں کے اندر جو جیسے آج کل بلاس فہمی ہو رہی ہے جس طرح آپ کے اندر ریڈیکلائزیشن ہے آپ کے اندر جو ہے ٹیلیریزم ہے جو کہ آپ جو ہے دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہو ابھی تک پاکستان انڈیا کو جواب نہیں دیا اتنی بڑی سٹیٹمنٹ انڈیا نے پاکستان کے لیے بول دیا اور یہاں پہ سارے وزیر چپ کر کے بیٹھے ہیں دہشتگردی کہہ رہے ہے کہ پاکستان دہشتگرد بناتے ہیں کوچھیں نہیں گانے یہی مطلب کہ دہشتگردی کیسے ہے یہ ہے کہ کچھے کے ڈاکو جیسے کہ آپ کو پتا چلے ہم ان کو نہیں پکڑے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے حلات ٹھیک ہوں حالانکہ ہمارے حلات کیسے ٹھیک ہوں گے کیسے ٹھیک ہوں گے جب وجہ یہ ہے کہ مطلب کہ اگر ہم لوگ اگر ٹھیک کریں گے کچھے کے ڈاکو پکڑیں اپنے ملک کو پہلے صاف کریں اگر کچھے کے ڈاکو نہ ہو وہ بارڈر پہ ہیں آپ خود اندازہ لگائیں اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو بارڈر انسیف ہے ادھر والی ہماری سائیڈ یہ بھی مانتے ہیں لوگ لیکن وہ جو کچھے کا جو علاق ہے نا کچھے کا وہ ایزا اگر فلم آپ نے دیکھی ہو کہ جی آپ کچھے کے ڈاکو کی بات کر رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں انڈیا ورسس پاکستان آرمی آمنے سامنے ہونے والی کشمیر کو لے کے نہیں ہم آزاد نہیں کروا سکتے پہلے بات ہے ہمارے پاکستان میں ہے کچھ نہیں آزاد کیسے کریں اس کو ایک ٹائم کا خانہ نہیں ملتا پاکستان انڈیا کو مو توڑ جواب دیں گے کچھا آپ شباہ شریف کی تو آپ چھوڑی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو جواب کسکتا تھا وہ امران کان تھا جو شباہ شریف وہ انڈیا کے ساتھ ہیں تو وہ کبھی کوئی جواب نہیں چھوڑیں گے نہیں وہ ہم سے بچنا نہیں جو بولنے والا تھا انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے جو نہیں بول رہے پاکستان سے دوسری کریں گے ایک ہی شرط پر یونائٹی نیشن بول ہے ہماری جو زمین پر قبضہ کی ہے وہ قبضہ چھوڑے پاکستان وہ کوئی قبضہ نہیں ہے نا ایک جو ہمارا کشمیر ہے وہ خود مختیار ہے اس کو اپنی ریاست بنانی چاہیے وہ کسی ہمارے ملک کے اندر غربت ہے سیاستدان آپس میں لڑے ہیں عوام بیچاری پریشان ہے انڈیا نے اس بات کو بھی ذکر یونائٹی نیشن میں کہا کہ یہ کرما ہے جو انہوں نے بویا ہے یہ وہی کاٹ رہے ہیں ان کے کوئی سازش نہیں ہے ان کے خلاف جی بیسک یہ بات ہے کیونکہ آپ ماندے کرما جو کیا ہے وہ ہاں جی وہی باکتر ہے کیونکہ یہ تمہیں ملا تھا کشمیر کیوں ملا تھا اس نے جگہ دیا خود دیا نا کشمیر نے تو ابھی بکتے نہیں ہے تبھی تو وہ آگے نہیں بکتنے کی بات نہیں ہے کشمیر ایک خود مکتی آ رہا ہے وہ دیکھیں نا انڈیا ان پر ظلم کر رہا ہے وہ ان پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں کا کشمیر کو بہت کچھ دےدیا پاکستان نے اپنے کشمیر کو کیا آیا AMAK Ars anything ii it street کہ وہ مغز مغزہ کرنا چاہیت رہا پاکستان کی ریاست میں کشمیر ہیں تو جھو انڈیا پاکستان کے کشمیر پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے یہاں لگتا ہے سامنے سب سے اہو قریب paradise ایک نہیں کر رہے ہیں اگر وہ کربزہ کرنا چاہرہی تو ظلم کر훈ی ہے کشمیریوں ہوسے اگر وہ قربہ نہیں کرنا چاہ تو اسی کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں آپ یہ سارا مجموعہ اکٹھا کر لیا ہوا ہے ان سے بحث کر کے ہماری رائے پوچھ کے کشمیر ازاد ہو جائے گا یہ تو کافی ٹائے تو یہ تو شباہ شریف کو سوچنا چاہیے یونائٹی ڈیشن میں کشمیر میں اس نے اتنی دیر کا نہیں سکتا ہم میری اور اس کی بحث سن لے گا سن چکتے ہیں ہم اتنی امہنگائی ہے اگر اتنی امہنگائی ہو رہی ہے ہم اتنا بول رہے ہیں شباہ شریف کا سپورٹ کرتا ہو پی ٹائے کو کرتی ہو میڈیا کی سپورٹ کرتی ہے ایک منہ ایک بچے کیلئے اس کو تو اس کے گھر والے نہیں مانتے فرض نے بات ہو رہا ہے کشمیر کی بات کی ہے اسلامفوبیا کی شباہ شریف نے بات کیا ہے مرکت مارگر میں کھڑے ہیں آپ دیکھیں کتنے لوگ در فٹ پاس ہوئیں شباہ شریف کو کون سا فرض ہے اس نے کہ میں نے کپڑے بیٹھ کے منگائی سستہ کروں گا اس کا دس روپے کا کپڑے ہوئے شباہ شریف کس پیس سے خوش نہیں ہوئے نہیں خوش ہوئے ہم خوش تو تب ہی ہوں گے جب وہ کچھ کریں گے پریکٹیکل پریکٹیکل ورک اس کی وجہ میم نواز جو ہے برینڈ اتنے دس دس لاکھتا تو اپنا سوٹ ہے پرینسز ہے کیا ہو گیا پرینسز کس کی کہاں کی پرینسز ہے اپنا آپ دکھاتی ہے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں مریم نواز آرہی ہم اس کو دیکھیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا ہم باتوں سے نہیں ماننے کے جو ہم دیکھیں گے ہم ان کو ماننے گے وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لئے شباہ شریف کچھ پریکٹیکل کرے گا ہاں جی ماننے گے بے شک ماننے گے ہمارے بچے مرتے ہیں اور ہمارے آئے دن ہمارے ہاں خود کو شملے ہوتے ہیں اس چیز سے تو ہم پریشان ہے کہ ہمارے ہاں کون کر رہے ہیں اگر ہم خود ہی پیدا کر رہے ہیں ہم خود کیسے مریں اور اگر بات رہت رہتی ہے کہ انڈیا پہ ہم نے قبضہ کیا ہویا ہے تو انڈیا کو لگتا ہے کشمیر پہ ہم نے قبضہ کیا ہویا ہے تو کوئی یہ بتائے کہ جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو کشمیر کو ہاں کیوں نہیں دیا گیا تھا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ جا ملے زبردستی کس نے اکپائٹ کیا تھا ہسٹری دیکھیں کہ قبائلی آئے تھے کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ وہ فورسز تھی جو قبائلی کے صورت میں اور پھر راجہ ہری سنگھ نے اپنا جو ویلے ہے وہ کر دیا بھارت کے ساتھ آج بھی ان کے پاس کاغذ موجود ہیں کشمیر کے اندر پہلے سے یہ تھا کہ مسلمانوں کی تداد تھی اور ہندووں کی تداد تھی وہاں کچھ ایک سال یا چھے مہینے مسلمانوں کی راج رہتا تھا چھے مہینے ہندووں کا راج رہتا تھا یہ بھی ہسٹری ہے یہ بھی ہسٹری ہے اور چینج ایسے آیا کہ جس وقت پاکستان اور انڈیا کیا بٹوارہ ہو رہا تھا اس وقت انہیں نے یہ کیا کہ جو تھا اس وقت محکمرانی ہندو کی تھی اس نے لوگوں کی ویل جانے بغیر اپنی طرف سے انڈیا کتاب انہیں کا فیصلہ کر دیا جب لوگوں نے اس پہ مترک کیا اس کا جواب دینا چاہا اس کے باوجود اگر کشمیر کو رائٹ دیا جائے وہ اپنے ووٹ سے اپنا فیصلہ کریں تو ہم اس کے فیصلہ سوکار کرنے کے لئے تیار ہیں تو آج کا ویڈیو بیس اتنا ہے یہ آپ کے کیا تھوٹ سے اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا جائے ہند وندے مہترم بھارت مہتر کی جائے یو یو کٹو بھائی اور ہاں میرے کو بھی سبسکرائب کر لیا کر اوکے